خربوزوں کی کاشت بہت زیادہ پیمانے پر کیڑا نقصان ہوا کیونکہ خربوزوں میں بماری پھیرنے کی وجہ جی بھائی ہے آپ کو یہ خربوزوں کی کاشت کی ہے اس میں کوئی پارش دی وجہ تجھے نقصان ہویا کیڑا پیدا ہو گیا جی تو ناظرین کیوب بل چل رہا ہے اور نہری پانی بھی اور ذر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں فور کے پوائنٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ازر تو دوستو آج کی باری ہاں ویڈیو ہے خربوزوں پر اور پاکستان میں خربوزوں کی کاشت بہت زیادہ پیمانے پر کی جاتی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس دفعہ ذمہ دار کو بہت نقصان ہوا کیونکہ خربوزوں میں بماری پھیرنے کی وجہ سے خربوزیں صحیح طرح پک کے تیار نہیں ہوئے اور اس سے ذمہ دار کو بہت نقصان ہوا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو ناظرین جانتے ہیں وہ ذمہ دار سے کے آخر اس نقصان اتنا کیوں ہوا اور وجہ کیا ہے نقصان ہونے کی اسلام جی بھائی ہے آپ کو یہ خربوزوں کی کاشت کی ہے اس میں کوئی فائدہ بھی ہوا ہے کہ نہیں آپ کو ایرکی تا جی ایرکی تا جی ایرکی تا جی بارشاں پہنیا ہے باکہ کھاردہ کھڑا پانیا شاپلے اندہ ہو پایا خرچے ایرکی بوتے ہو گیا ہم نن نہیں ہونی ہے بارشاں بھائی تا جی ایک نہیں ہے تے کی وجہیں بنی ہیں کہ یہ بھوماری انہوں کیوں پھیل گی یہ جی جس وجہیں تُتھون ہوئے نہ نقصان ہویا ہے یہ بارشاں ہونے جی اوری بھائی تھے یہ بارش دی بھائی تو یہ نقصان ہویا ہے کیڑا پیدا ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اگر اس دے تُسی اگر اس نے شاپلے پڑا دے تو کچھ بچے تو سکتا ہوا سکتا ہی شاپلے پیانا تو ننگ گیا شاپلے جنہ چرے پانا ہونے چرے پائی رکھے آیا جی جی شاپل تو ننگ گیا ہی کام ہے جو بارشا ہی اور اندار خلاب ہو گیا ہے اس سے کنہ نقصان ہویا ہے اس سے نقصان ہاں بہت ہو گیا ہے کیونکہ ایسے دفعہ دیکھو نا شاپل زیادہ پایا آنا ہونے بھی نہیں پہتا ناظرین تُسی دیکھ سکتے ہو کہ ایسے دفعہ کربوزہ بلکل بلکل نے تباہ کر دیا برباد کر دیا کیونکہ یہ بلکل تیار نہیں ہوا اور اس میں بماری پھیلنے کی وجہ سے اس زمیدار کو بہت نقصان ہوا تو اس کی بارشوں کی وجہ سے اس کی جو کاشت ہے وہ بہت زیادہ اس کی نقصان ہوا تو آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا کربوزہ یہاں پر پڑا ہے اور خراب ہو چکا ہے شمک لائی ہے نا اکتے جی جی باقی ہور خرچیں بڑے خادہ یہ وہ دوائیاں خرچہ کتنا آیا ہے ایک اکڑ پر تین لاکھ روی ایک اکڑ پر تین لاکھ روی آپ کو خرچ پڑا ہے ٹھیک ہو گیا تو نقصان آپ کو تقریباً میرے خیال سے دو ڈائی لاکھ نقصان ہو گیا ٹھیک اور اس کے علاوہ بھی آپ کسی اور سبزیاں بھی کاش کر رہے ہیں یا فروٹ نہیں یہ تھی حدوان آسی حدوان ہے جو تربوز ہیں اس کا بھی یہی آل ہے اس میں بھی بماری پڑ گئی بماری نہیں تھی بادشانی وجہ تو نا چھوکا گیا ٹھیک لیکن انہا نہیں ہویا تو جیسا کہ جانتے ہیں کہ ناظرین خربوزے میں کیڑا پڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا اور اس دفعہ بازار میں بھی اچھا خربوزہ نہیں آ رہا کیونکہ بارشوں نے خربوزے کو اتنا برباد کر دیا اور کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور کہیں پہ نقصان ہوتا ہے تو یہ قدرت کا نظام ہے چلتا رہے گا جیدے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں کومنٹ کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے لئے ایسی مزید اچھی ویڈیو لے کر آتا رہوں تو اس دفعہ نقصان بہت زیادہ ہوا جی دوستو اگر زمیندار خوشحال ہوگا اس کا فصل اچھا ہوگا تو سبزی اور پھل سستے دام ملیں گے اگر سبزی اور پھل خراب ہو جائیں تو یہ مہنگے دام ملتے ہیں اب یہ خربوزہ پک جاتا ہے تو یہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے اور بیل سے یہ گر جاتے ہیں سوٹ جاتے ہیں اور آپ لوگ دے سکتے ہیں جو پکے ہوئے ہیں خربوزے وہ بلکل ٹوٹ جاتے ہیں بیل سے ختم ہو جاتے ہیں تو گرمی میں یہ جلدی پک جاتے ہیں کیونکہ گرمی یہ برداشت نہیں کر سکتی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ خود بخود ٹوٹ گیا ہے